کالیج میں پڑھنے والا ولی اللہ بھی ہو ولی اللہ سمجھتے ہیں نا بہت نیک پرہیزگار متقی یعنی اتنا نیک کہ ولی اللہ ہو لیکن پڑھتا کالیج میں مدرسے میں نہ پڑھتا کالیج میں پڑھنے والا ولی اللہ اس سے مدرسے میں پڑھنے والا ایک فاسق اور فاجر بہتر کیوں دلیل سنے اس لیے کہ اگر کالیج میں پڑھنے والے کو کوئی آ کر بتائے نا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے قرآن کی تو وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے گا آیت کی بات مان لے گا لیکن مدرسے میں پڑھنے والا ایسا چیمپئن ہے کہ اس کو جتنی مرضی آیتیں سناو حدیثیں سناو وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے اتنا پکا ٹھپا لگایا ہمیں اس کو اتنا پکا فریم اس کا برنا دیئے ڈائی اس میں سے چیز چینگی نہیں ہوتی قرآن کی آیتیں سناو پتھر حدیث رسول سناو پتھر ہلے گئے اس لیے یہ فرقے اتنے پکے بنیادیں ایسے بنائی ہیں چونکہ جن چیزوں نے اصل دین بتانا ہے وہ قرآن و حدیث ہیں ان کو بد کر دو جیلوں میں اور زجیروں میں ان کو عمر قید بلکہ تا قیامت قید کی سزا دے اپنی طرف سے اور اس کے بعد حکومت کس کی ہے جو تمہارے بسلق کا بزرگ ہے جس نے بعد میں اس میں اپنی آرہ دیئے اور وہ آرہ فیمس ہیں انہی آرہ پر عقائد ہیں اس کے خلاف نہ قرآن کی آیت قبول کرو نہ رسول کا فرمان قبول کرو کوئی نے کوئی بانہ نہ دے کوئی نے کوئی کیڑا نکالو دیریکٹ یہ نہیں کہتے ہم قرآن کو نہیں مان رہا کیا کہتے ہیں قرآن برحق ہے لیکن ہم نہیں صحیح طرح سمجھ سکتے انہوں نے صحیح سمجھ ہے جنہوں نے یعنی یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے یہ یوں کان پکڑنا ہے اور یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا یہ یوں کر کے کان پکڑنا ہے نتیجہ کوئی ہے کہ قرآن کی بات نہیں مانی اللہ تعالی نے نعوذ باللہ تئیس سال ایسے زہمت قرائے رسول اللہ کو قرآن نازل کرو قرآن کے بارے میں یہ احتمام کرو ذالک القتاب لا ریب فی انہا دل قرآن یہدی للتیہ اقوام یہ قرآن ہے جو سب سے مضبوط راستے کی طرف ادایت کرتا ہے آئیمہ اہلِ بینت سلم آگے ہر چیز کو قرآن پر پڑھتا ہو ہمارا نام لے کے بھی کوئی بات کرے کسی کتاب میں جہاں بھی ہو دیکھ لو قرآن کے خلاف نو یہ اہمہ ہی کہہ گئے تھے یہ اہمہ ہی کہہ گئے تھے یعنی ان کے پاس اور کہنے کو باتیں نہیں تھی تو ٹائم کافی ہوتا تھا انہوں نے یہ باتیں ایسے ہی کر دی ان کا فائدہ نہیں ہے کرنا وہی ہے جو ہمارے اپنے اپنے مسئلک کے بزرگوں نے باتیں کر دی اس بیماری نے اس امت کے اندر اصلاح کا راستہ بند کر دی